بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو سرسید احمد خان کے اوپر مضمون لکھنا سکھاؤں گی تو چلیں شروع کرتے ہیں سرسید احمد خان چودہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں پیدا ہوئے سرسید نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی سرسید احمد خان ایک عظیم رہنما تھے سرسید کی تاریم کا آگاز محلہ مکتب سے ہوا وہ اٹھارہ سال کی عمر میں پارگل تحصیل ہو گئے اٹھارہ سو اٹھتیس میں سرسید صحاب دلی میں بہتہ سرشتہ داری مقرر ہوئے اور یہ ان کی پہلی ملازمت تھی اٹھارہ سو انتیس میں نائب مرمونشی اور اٹھارہ سو اکتالیس میں امتحان منصفی پاس کر کے منصف ہوئے اٹھارہ سو چھالیس سے لے کے اٹھارہ سو چوون تک ولی کے صدر امین رہے اس زمانے میں اپنی مشہور معروف کتاب اثار الزنایت لکھی اٹھارہ سو چون سٹھ میں وہ علیگر آئے انہوں نے ایک سکول مرادعباد میں اور اسی طرح ایک سکول گازی پور میں قائم کیا تھا سرسید کو اپنی زندگی میں مسلمانوں کے جملہ حالات کو اور انگریز کا اقتدار کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا اور وہ ابتداء میں اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندوستان سے انگریزی اقتدار ختم کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم بن کر رہنا چاہیے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت ان پر واضح ہوتی گئی کہ ہندو اور مسلمانوں کا کوئی سیاسی اتحاد ممکن نہیں اسی مرحلے پر انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ برسگیر میں آباد ہندو اور مسلم قوم قطعی جدہ گانا تشکیز رکھتی ہیں ان کی معاشرت اور ان کے عقائد میں کوئی اقسانیت نہیں ہے سرسید نے صورتحال کا جب مزید تجزیہ کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ انیس سو ستاون کی جنگ ازادی کے ناکامی کے بعد مسلمان قوم فکری اور عملی طور پر قطعی منتشر ہو کر رہ گئی انہوں نے صورتحال کی اسلا کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں کی آئندہ نسلوں کی فلا اور فروغ کا جو راستہ متعین کیا وہ جدید تعلیم سے تعلق رکھتا تھا مقتصرا سرسید نے اپنی فکر اور اپنے قرم دونوں سے برسگیر کے مسلم معاشرے کو ترقی پسند رجحان سے آشنا کیا وہ اپنے مشن میں آخر وقت تک ثابت قدم رہے اور پھر دو قومی نظریہ کے تحت حاصل شدہ ہماری مملکت پاکستان کے بارے میں تو مولوی عبدالحق کی یہ رائے بلا شبہ نہایت درست ہے کہ اس کی بنیاد میں پیری اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی انہوں نے اٹھارہ سو اٹھانوے میں وفات پائی جزاک اللہ